بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یہ انساری ہے تو موزز خواتین و حضرات صحیح بخاری کی سیریز میں آپ سبی لوگوں کو ایک بار پھر سے دل سے خوش آمد دیئے خواتین و حضرات آج جو ہے ہمارا اس چیپٹر یعنی کتاب المواقع تو صلاح کے حوالے سے یہ اپیسوٹ نمبر ٹو ہے اور آج جو ہے ہم اس چیپٹر سے متعلق جو ہے مزید آگے چار ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے یعنی کہ ٹاپک نمبر آٹھ سے لے کر گیارہ تک جس میں کل بارہ احادیث ہیں ان حادیث کو بھی ہم پڑھیں گے اور ان کی جو ہے مختصر تشریف ہی ہم ڈسکس کریں گے تو اس سے جب پچھلی اپیسوٹ یعنی اپیسوٹ نمبر ون میں ہم نے ٹوٹل جو ہے وہ پہلے سات ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا اور اس میں دس احادیث تھی 520 سے لے کر 530 تا کہ ان میں کون کونسو ٹاپکس تھے چلیے دیکھیں تو ٹاپک نمبر ایک کہ نماز کے اوقات اور ان کے فضائل اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت ٹاپک نمبر دو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ سورة الروم ٹاپک نمبر تین نماز درست طریقے سے پڑھنے پر بیعت کرنا ٹاپک نمبر چار اس بیان میں کہ گناہوں کے لئے نماز کفارہ ہے یعنی اس سے صغیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں ٹاپک نمبر پانچ نماز وقت پر پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ٹاپک نمبر چھے پانچوں وقت کی نمازیں گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں جب کوئی ان کو جماعت سے یا اکیلا ہی اپنے وقت پر پڑھے ٹاپک نمبر سات بے وقت نماز پڑھنا نماز کو زائع کرنا ہے تو یہ تھی وہ ٹاپک جو اپیسوڈ نمبر ون میں ہم نے ڈسکس کیا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس اپیسوڈ کو دیکھ لیا ہوگا اور اگر ابھی تک آپ نے اس اپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس اپیسوڈ کو ہمارے چینل پر ویزٹ کر کے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا بہت ہی آسان ہی کہ آپ اوپر آئی کے بٹر پر بھی کلک کر کے آپ اس اپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں تو اب ہمارا جو اپیسوڈ نمبر 2 ہے ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ٹاپک نمبر 8 سے لے کر 11 تک ہیں وہ کون سے ٹاپک ہیں چلیے دیکھتے ہیں ٹاپک نمبر 8 نماز پڑھنے والا نماز میں اپنے رب سے وشیدہ طور پر پاتچیت کرتا ہے ٹاپک نمبر 9 سخت گرمی میں زہر کو تھنڈے وقت پر پڑھنا ٹاپک نمبر 10 سفر میں زہر کو تھنڈے وقت میں پڑھنا ٹاپک نمبر 11 زہر کا وقت سورج ڈھلنے پر ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہر کی گرمی میں زہر کی نماز پڑھتے تھے تو خواتین و اثرات یہ ہیں آج کے ٹاپک جن کا ہم تذکرہ اس اپیسوڈ میں کریں گے اور اس میں جو احادیث ہیں 12 احادیث 531 سے لے کر 542 تکی احادیث وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سلائیں گے اور اس کی مختصر یہ تشریح ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیا مطلب ہے تو چلیے اب بغیر دیکھئے ہوئے ہم آج کے ٹاپک کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگوں سے ازارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تو چلیے اب بغیرہ شروع کرتے ہیں ٹاپک نمبر آٹھ نماز پڑھنے والا نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ طور پر بات چیت کرتا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانسو اکتس میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے حشام بن عبداللہ دستوائی نے کتادہ ابن دعامہ کے واسطے سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے اس لیے اپنی دہنی جانب نہ تھوکنا چاہیے لیکن بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے یہ حکم خام مساجد کے لیے تھا جہاں تھوک جذب ہو جایا کرتا تھا اب ضروری ہے کہ بوقت ضرورت رومال میں تھوک لیا جائے صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانسو بتیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے حفظ بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن ابراہیم نے انہوں نے کہا کہ ہم سے کتادہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرنے میں اعتدال رکھو سیدھی طرح پر کرو اور کوئی شخص تم میں سے اپنے بازوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے جب کسی کو تھوکنا ہو تو سامنے یدہنی طرف نہ تھوکے کیونکہ وہ نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ باتیں کرتا رہتا ہے اور سعید نے کتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ آگے یا سامنے نہ تھوکے البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے اور شعبہ نے کہا کہ اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے اور حمید نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قبلہ کی طرف نہ تھوکے اور نہ دائیں طرف البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے تشریح سجدہ میں اعتدال یہ ہے کہ ہاتھوں کو زمین پر رکھے کوہنیوں کو دونوں پہلو سے اور پیٹ کو زانوں سے جدہ رکھے حمید کی روایت کو خود امام بخاری نے ابواب المساجد میں نکالا ہے حافظ نے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان تعلقات کو اس واسطے سے ذکر کیا کہ وہ کتادہ کے احساب کا اختلاف اس حدیث کی روایت میں معلوم ہو اور شعبہ کی روایت سب سے زیادہ پوری ہے مگر اس میں سرگوشی کا ذکر نہیں ہے ٹاپک نمبر نو سخت گربی میں زہر کو ذرا تھنڈے وقت پر پڑھنا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 533-534 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ایوب بن سلمان مدنی نے بیان کیا کہا ہم سے ابوبکر عبد الحمید بن ابی عویس نے سلمان بن بلال کے واسطے سے کہ صالح بن کیسان نے کہا کہ ہم سے ارچ عبد الرحمن وغیرہ نے حدیث بیان کی وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مولا نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت کرتے تھے کہ ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو تھنڈے وقت پر میں پڑھو کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 535 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے شعبہ بن حجاج نے مہاجر ابو حسن کی روایت سے بیان کیا انہوں نے زید بن وحب حمدانی سے سنا انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن بلال نے زہر کی ازانس دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھنڈا کر تھنڈا کر یا یہ فرمایا کہ انتظار کر انتظار کر اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہے اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز تھنڈے وقت میں پڑھا کرو پھر زہر کی ازان اس وقت کہی گئی جب ہم نے پیلوں کے سائے دیکھ لیے اب حدیث نمبر پانسو تیتیس چونتیس اور پینتیس ان کی کچھ تشریف تھنڈا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ زوال کے بعد پڑھے نہ کہ یہ ایک مثل سایہ ہو جانے کے بعد کیونکہ اس مثل سایہ ہو جانے پر تو اثر کا اول وقت ہو جاتا ہے جمہور علماء کا یہی کال ہے زوال ہونے پر فوراں پڑھ لینا یہ تاجیل ہے اور ذرا دیر کر کے تاکہ موسم گرمہ میں کچھ خنکی آ جائے پڑھنا یہ ابراد ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل علم کی ایک جماعت کا مذہب مختار یہی ہے کہ گرمی کی شدت میں زہر کی نماز ذرا دیر سے پڑھی جائے عبداللہ بن مبارک و احمد اسحاق کا یہی فتوہ ہے مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ زہر کو اثر کے اول وقت ایک مثل تک کے لیے موخر کر دیا جائے جبکہ بدلائل کوویہ ثابت ہے کہ اثر کا وقت ایک مثل سایہ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے خود حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی مقام پر موضت دروایت سے اثر کا اول وقت بیان فرمایا ہے جو ایک مثل سایہ ہونے پر شروع ہو جاتا ہے جو کہ مختار مذہب ہے اور دوسرے مقام پر اس کی تفصیل ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 536-537 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ کہا ہم سے صفیان بن اینہ نے بیان کیا اس حدیث کو ہم نے زہری سے سن کر یاد کیا وہ سعید بن مسائب کے واسطے سے بیان کرتے ہیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو تھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی آنکھ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب آنکھ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس جھاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے دوزخ نے حقیقت میں شکوا کیا وہ بات کر سکتی ہے جبکہ آیت شریفہ یوم نکولو لے جہنمہ سورہ تقاف آیت نمبر تیس میں وارد ہے کہ ہم قیامت کے دن دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تیرا پیڑ بھر گیا وہ جواب دے گی کہ ابھی تک تو بہت کنجائش باقی ہے یعنی غیاس نے کہا کہ یہی عمر ظاہر ہے کہ اللہ پاک قادر ہے کہ دوزخ کو کلام کرنے کی طاقت بخشے اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے اس کی بات سنا دیں کرتبی کہتے ہیں کہ اس عمر کو حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور جب صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمر جائز کی خبر دی ہے تو اس کی تعویل کی کوئی حاجت نہیں اس کو حقیقت ہی پر معمول کیا جانا مناسب ہے علامہ شوقانی فرماتے ہیں کہ بعض عالم اس کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس کی حرارت کو دوزخ کی آنکھ سے تشبیح دی گئی اور کہا گیا کہ اس کے ضرر سے بچو اور اول مطلب ہی ظاہر ہے امام نودی کہتے ہیں کہ یہی سواب ہے اس لیے کہ حدیث ظاہر اور اسے حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے حضرت مولانا وحید الزمان صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ دوزخ گرمی کی میں سانس نکالتی ہے یعنی دوزخ کی بھاپ اوپر کو نکلتی ہے اور زمین کے رہنے والوں کو لگتی ہے اور اس کو سخت گرمی معلوم ہوتی ہے اور جاڑے میں اندر کو سانس لیتے ہیں تو اوپر گرمی محسوس نہیں ہوتی بلکہ زمین کی ذاتی سردی غالب آ کر رہنے والوں کو سردی محسوس ہوتی ہے اس میں کوئی بات اکل سلیم کے خلاف نہیں اور حدیث میں شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں زمین کے اندر دوزخ موجود ہے جیالوجی بھالے کہتے ہیں کہ تھوڑے فاصلے پر زمین کے اندر ایسی گرمی ہے کہ وہاں کے تمام انصر پانی کی طرح پگلے رہتے ہیں اگر لوہا وہاں پہنچ جائے تو اسی دم گل کر پانی ہو جائے صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانسو اٹھتیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے عمر بن حفظ بن غیاس نے بیان کیا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے آمش نے بیان کیا کہا ہم سے ابو سالح زقوان نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں زہر کو تھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے اس حدیث کی مطابعت سفیان سوری یحیہ اور ابو اوانہ نے آمش کے واسطے سے کی ہے ٹاپک نمبر دس سفر میں زہر کو تھنڈے وقت میں پڑھنا سفی بخاری کی حدیث نمبر پانسو انتالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا کہا ہم سے بنی تیم اللہ کے غلام مہاجر ابو الحسن نے بیان کیا کہا کہ میں نے زید بن وحب جہنی سے سنا وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے نکل کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے موزن نے چاہا کہ زہر کی آزان دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کو تھنڈا ہونے دو موزن نے تھوڑی دیر بعد پھر چاہا کہ آزان دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھنڈا ہونے دو جب ہم نے ٹیلے کا سایہ دھلا ہوا دیکھ لیا تب ازان کہی گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے اس لیے جب گرمی سخت ہو جایا کرے تو زہر کی نماز تھنڈے وقت میں پڑھا کرو ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا یہ تفیعو کا لفظ جو صورت النحل میں ہے کہ مانے تتمیل یعنی جھکنا مائل ہونا ہے اس کی تشریف حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت ہے کہ حدیث میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جو قرآن میں بھی ہو تو ساتھی قرآن کے لفظ بھی تفسیر کر دیتے ہیں یہاں حدیث میں یتفیرد کا لفظ ہے جو قرآن مجید میں یتفیعو مذکور ہوا ہے مادہ ہر دو کا ایک ہی ہے اس لیے اس کی تفسیر بھی نکل کر دی پوری آیت سورت النحل میں ہے جس میں ذکر ہے کہ ہر چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لیے کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف جھکتا رہتا ہے ٹاپک نمبر گیارہ زہر کا وقت سورج ڈھلنے پر ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کی گرمی میں زہر کی نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانسو چالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الیمان حکم بن نافے نے بیان کیا کہا ہم سے شعیب نے زہری سے روایت سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب سورج ڈھلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ سے باہر تشریف لائے اور زہر کی نماز پڑھیں پھر ممبر پر تشریف لائے اور قیامت کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے عظیم امور پیش آئیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تو مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا لوگ بہت زیادہ رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو عبداللہ بن حضافہ سہمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضافہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی برابر فرما رہے تھے کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ عدب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی اور خوش ہیں پس اس غستاخی سے ہم بات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا اور بے جا سوالات کریں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بھی میرے سامنے جنت اور جہنم اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی تھی پس میں نے نہ ایسی کوئی امدہ چیز دیکھی جیسی جنت تھی اور نہ کوئی ایسی بری چیز دیکھی جیسی دوسخت تھی یہ حدیث مختصر کتاب العلم میں گزر چکی ہے لبز خرج حین زاغت شمس سے ترجمہ باب نکلتا ہے کہ زہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلتے ہی شروع ہو جاتا ہے اس حدیث میں کچھ سوال و جواب کا بھی ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر لگی تھی کہ منافق لوگ امتحان کی طور پر آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا کہ جو تم چاہو مجھ سے پوچھو عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کو لوگ کسی اور کا بیٹا کہتے تھے لہٰذا انہوں نے تحقیق چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے خوش ہوئے لوگ آپ کی خوخوی دیکھ کر خوف سے رونے لگے کہ اب خدا کا عذاب آئے گا یا جنت و دوزق کا ذکر سن کر رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ غصہ معلوم کر کے وہ الفاظ کہے جن سے آپ کا غصہ جاتا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانسو اکتالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے حفظ بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ابو منحال کی روایت سے انہوں نے ابو برزا فضلہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے صبح کی نماز میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر اس وقت پڑھتے جب سورج دھل جاتا اور اثر کی نماز اس وقت کے ہم مدینہ منورہ کی آخری حد نماز پڑھنے کے بعد جاتے لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا نماز مغرب کا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے پھر ابو المنحال نے کہا کہ آدھی رات تک موخر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اور معایس نے کہا کہ شعبہ نے فرمایا کہ پھر میں دوبارہ ابو المنحال سے ملا تو انہوں نے فرمایا یادہائی رات تک صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانسو بیالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے خالد بن عبدالرحمان نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے غالب کتان نے بکر بن عبداللہ مزنی کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ جب ہم گرمیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زہر کی نماز دوپہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے یہاں مختصر تشریف کہ معلوم ہوا کہ شدت گرمی میں جب ایسی جگہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہو تو نہ کوئی سایہ ہو نہ فرش ہو تو کپڑے پر سجدہ کر لینا جائز ہے تو خواتینوں حضرات یہاں تک ہمارے اپیسوڈ نمبر ٹو کتاب و مواقیت اس صلاح کے حوالے سے وہ اپنے اقتطام کو پہنچتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس اپیسوڈ میں میں نے جو بھی ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے جو احادیث میں نے پڑھ کر سنائی ہیں جو اس کی تشریحاتی میں نے کی ہیں وہ یقیناً آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ ضرور اس پر عمل بھی کریں گے اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ضرور پوچھ کریں گے کہ بروقت آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں پالو بھی کر سکتے ہیں مارے فیس بک میں انسٹرگرام میں اور لنگڈین میں اور اگر وہاں بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں مزید یہ que آپ اگر اس سے پچھلے اپیسوڈ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پچھلے اپیسوڈ ہمارے چینل پر ویڈیوز کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ مزید کو اسلامیک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا مزید احادیث بھی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ ایک ب 78 ضرور ویڈیوز کریں اور وہاں پر آپ جو ہیں انہوں کے احادیث کی مزید ویڈیوز کو سن سکتے ہیں اب اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیا کریں اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو اب جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بہت چھوٹی سی التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انسارین کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا آپ بلکل بھی مت پولیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں تو اس کی طلاح سب سے پہلے آپ ملا کریں تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو ملاقات نئی ویڈیو میں انشاءاللہ اپیسوڈ نمبر تین جو ہے کل اس کو پبلش کر دیں گے آپ سلطمات سے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور سنیے گا اس میں ہم اسی چیپٹر سے متعلق مزید ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے مزید احادیث کو بھی بڑھیں گے تو چلیے اب ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہم اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں دین اسلام کو پولو کرتے رہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صند اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ